آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم حاشمی اوفیشل عوض بللہ بن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت پر سلام پیش کرتا نظرین اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں آپ کو کہانی کا اموان بتاؤ آپ سے پہلے ہی بزارش کروں گا کہ میرے اس ویلوگ کو اس چینل کو خاور نعیم حاشمی اوفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اگر آپ اس کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ دنے بعد پورے دنیا سے لوگ جو ہیں اس چینل کو دیکھ رہے ہیں میں ان کا مشکور ہوں جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری ان سے گزارش ہے کہ وہ گینٹی کا بٹن دبائے جہاں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبائے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ کہانیوں کا چلتا رہے ناظرین مجھے بہت سے فون ہے بہت سے لوگوں نے پیغامات بھیجے ہیں بہت سارے لوگوں نے کومنٹس لکھے ہیں کہ آپ نے خلیل و رحمان کمر والے واقعے پر کوئی وی لوگ کیوں نہیں کیا کیا خلیل و رحمان کمر جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں نہیں وہ میرے دوست نہیں ہیں ہماری کبھی کبھار کسی پارٹی میں ملاقات ہو جاتی ہے اس سے زیادہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں کیا یہ پہ پوچھا جاتا ہے مجھ سے کہ آپ خلیل و رحمان کمر کو معصوم آدمی سمجھتے ہیں کہ وہ ہنی ٹلاب میں آ گیا میرا اس پر ابھی کوئی تفسرہ نہیں میں خلیل و رحمان کمر کو ایک انتہائی معصوم اور سادہ آدمی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے پکڑا گیا اس معاشرے میں ایک خلیل و رحمان کمر نہیں ہے یہاں پہ آپ کو قدم قدم پہ خلیل و رحمان کمر ملیں گے اور خلیل و رحمان کمر کو اس قسم کے مواقع جس سے جن سے خلیل و رحمان کمر نے فائدہ اٹھایا وہ لڑکیاں خود فرام کرتی ہیں ایسے لوگوں کو جو سکرین کی زینت بننا چاہتی ہیں جو ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا چاہتی ہیں جو ٹی وی ڈراموں میں اچھے کردار حاصل کرنا چاہتی ہیں جو فلموں میں کام کرنا چاہتی ہیں جو سکرین پہ آنا چاہتی ہیں وہ خود ان لوگوں سے رابطے کرتی ہیں ان لوگوں کو دعوتیں دیتی ہیں اپنے گھروں میں بلاتی ہیں اور ٹائم پہ ایسے وقت میں گھروں میں بلاتی ہیں جب کوئی شریف نڑکی کوئی شریف عورت جو ہے وہ کبھی کسی کو اپنے گھر میں نہیں بلاتی ہے میں نے خلیل و رحمان کمر پہ اس لیے وی لوگ نہیں کیا کہ میں خلیل و رحمان کمر کے جو باپ ہوتے ہیں ان سے بھی ٹکرایا ہوئے ہیں خلیل و رحمان کمر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے میں نے خلیل و رحمان کمر کے ایسے درجنوں درجنوں لوگ دیکھیں لیکن ان کا طریقہ واردات اور ہوتا ہے خلیل و رحمان کمر صاحب جو ٹھرکی کسم کے آدمی ہے ان کے دماغ میں شاید میں کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے میں کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ٹھرکی کسم کے ایک جنسی مریض ہے ان کو نڑکی چاہیے ہوتی ہے وہ نڑکی کے پیچھے بات جاتے ہیں اب آپ نڑکیوں کے گھروں میں جائے اور صبح چار چار بجے جائے رات کو بارہ بارہ بجے آپ تیاری شروع کریں چار گھنٹے آپ اپنا میک اپ کریں اپنی عمر کو چھپائیں اس کے بعد چار گھنٹوں کے بعد صبح کے وقت ان کے گھروں میں پہنچیں ان کے ساتھ اٹھکے لیا کریں ان کے ساتھ مستیاں کریں جیسی کہ بہت ساری ویڈیوز یہاں پر آ چکی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری ویڈیوز جن میں خلیل رحمان کمر صاحب کو دکھایا گیا ہے تو میں خلیل رحمان کمر کی وقالت اس لیے کر رہا ہوں ان پر ویلوگ اس لیے نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے خلیل رحمان سے بڑھ کر لوگ دیتا ایک صحت تھے جیسے ایک کسی زمانے میں سب رنگ ڈائیجسٹ لاکھوں کی تعداد میں بکا کرتا تھا کراچی کا ایک ویکلی رسالہ بھی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں سرکولیٹ ہوا کرتا تھا وہاں پر ایک بڑھ سب نامی آدمی نے نوکری کر لی اور کلچر کا شعبہ سوال دی اب بڑھ سب کو میں نے دوسرے شہروں میں کراچی میں وہ کیا کرتے تھے مجھے نہیں پتا میں نے ان صاحب کو بڑھ صاحب کو لاہور میں ضرور دیکھا کیونکہ بڑھ صاحب نے دو تین بار مجھے کیونکہ میرا ان سے کسی نہ کسی طور تعلق تھا کوئی دوستی یا برائے راس واقعہ تو نہیں تھا لیکن شاید وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ خاور نہیں ماشمی صاحب بھی میرے پاس آتے ہیں میں ان کے پاس ایک دو بار گیا وہ لاہور کے آلی شاہ نوٹلوں میں رہتے تھے وہاں پر بڑی سے بڑی ایکٹرسیں آتی تھیں ایکٹرس بننے کی شوقین لڑکیاں بھی آیا کرتی تھیں ان کے پاس جم کٹا رہتا تھا لڑکیوں کا اور ایکٹرسوں کا اور ان کے ہوتل کے اخراجا ان کے کھانے پینے کے اخراجا ان کی شاپنگ کے اخراجا ان کو طفع تحائف وہ لڑکیاں اور وہ ایکٹرسیں دیار کرتی تھیں کیونکہ وہ بڑھ صاحب جو شاید آپ دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کی مغفرت کریں ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی بھی ایکٹرس کا کسی بھی نو والد لڑکی کا اس بڑے ویکلی رسالے میں ٹائٹل بھی چھات سکتے تھے اور وہ اس کا انٹرویو ویڈ پکچرس مختلف سٹیل کی تصویروں کے ساتھ اپنے دورا دو صرف ایک ایک لگا ہوتا ہے ایک پیچ لگ دو لگے ہوتے ہیں اس پہ اس لڑکی کی مختلف تصویریں لگی ہوتی ہیں کچھ نیوڈ ہوتی ہیں کچھ نیوڈ ہوتی ہیں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں پھر اس کا تارم لکھا ہوتا ہے پھر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تصویریں بتا رہی ہیں پھر لکھا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے یہ سب کچھ کروانے کے لیے میں نے ان صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ پاکستان میں خلیل و رحمان کمر یا بڑھ ساکھ اکیلے دو آدمی نہیں ہے یہ کام ماضی میں بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے بدقسمتی ہے خلیل و رحمان کمر کی کہ وہ اپنی بے وکوفی کی وجہ سے پکڑا ہی ہیں ناظرین آج کا میلوگ یہیں ختم کرتے ہیں اور جاتے جاتے پھر گزارش ہے خاور نئی مہاشمی اوفیچر کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ شکریہ